وَعَلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ اما بَال فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيلِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ المؤمن الحق ایک صحت مند ایمان والا یہ معاشرے اور سوسیٹی میں اپنی اسلامی صفات کی وجہ سے سب سے نمائع ہوتا ہے ایک صحت مند ایمان والا اور اپنی اسلام میں سچائی رکھنے والا اپنی ایمانی اسلامی صفات کی وجہ سے سوسیٹی میں معاشرے میں اجتماعی زندگی میں سب سے نمائع ہوتا ہے ان نمائع خوبیوں کا تذکرہ ہے وہ کون سے نمائع ایمانی صفات ہیں جو ایک سچے مسلمان میں ہوتی ہیں اور ہونی چاہیے ہیں جس سے وہ معاشرے اور سوسیٹی میں سب سے ممتاز ان میں ایک یہ ہے ایک سچے مسلمان معاشرے میں اپنی سچائی کی وجہ سے قابل اعتماد ہوتا ہے قابل اعتبار ہوتا ہے مسلمان یا غیر مسلم اس پہ اعتماد کرتے ہیں اس جھوٹ نہیں بولتا اس کی بات ٹھیک ہے اعتبار کر لو یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا مسلمان جو ہے جھوٹا نہیں ہو سکتا تو ایک سچا مسلمان اپنی سچائی کی وجہ سے معاشرے میں قابل اعتماد قابل بھروسہ کس سے وعدہ کیا ہے مسلمان سے ٹھیک ہے یہ پورا کرے گا مسلمان ہے تمہاری کس سے بات ہوئی ہے اس سے سچ بتائے گا سچا مسلمان جھوٹ نہیں بولتا دھوکھا نہیں دیتا دھوکھا نہیں دیتا غلط بیانی سے کام نہیں لیتا مسلمان جو ہے المؤمن الحق ایک واقعی مسلمان کی یہ شان ہے کہ اس میں یہ ایمان کی صفت موجود ہو کہ وہ سچا ہو اور کیوں نہ ہو اس کے سچے نبی نے اسے ہدایت دی ہے اسے نصیت کی ہے کہ سچائی میں کامیابی ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے اس کے سچے نبی نے اسے ہدایت کی ہے اسے نصیت کی ہی ہے کہ سچائی میں نجات ہے جھوٹ میں ہلاکت ہے اب ایک جگہ پہ جھوٹ بولنے سے اسے فیدہ ہو رہا ہے ایک جگہ پہ سچ بولنے سے نقصان ہو رہا ہے سچ بولنے سے نقصان نظر آ رہا ہے جھوٹ بولنے سے فیدہ نظر آ رہا ہے تو یہ اپنی آنکھوں پہ فیصلہ نہیں کرتا اپنے ایمان پہ فیصلہ کرتا ہے کہ نبی کی بات پہ مجھے ایمان ہے یہ اپنے تجربے پہ فیصلہ نہیں کرتا یہ اپنے دیکھنے پہ فیصلہ نہیں کرتا یہ اپنے مشہدے پہ فیصلہ نہیں کرتا ایمان میں سچا جو ہے یہ اپنی نبی کی بات پہ ایمان رکھتا ہے اس لئے ہر حال میں سچ بولتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مسلمان اپنی فطرتی کمزوری کی وجہ سے بزدل ہو سکتا ہے فطرتی کمزوری کی وجہ سے مال سے محبت کی وجہ سے بخیل بھی ہو سکتا ہے مسلمان جوٹا نہیں ہو سکتا جوٹ کا سچے مسلمان سے کوئی لیندین نہیں ہے کوئی مناسبت نہیں ہے ایک سچے مسلمان کی زندگی میں جوٹ کی گنجائش نہیں ہے فرمایا جوٹ کی گنجائش تو منافق کی زندگی میں ہوتی ہے جوٹ کی گنجائش تو منافق کی زندگی میں ہوتی ہے وہ وعدہ خلافی کرتا ہے وہ خیانت کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے وہ گالم گلوچ کرتا ہے ان چیزوں کی مسلمان کی زندگی میں گنجائش نہیں ہے کہ مسلمان گالم گلوچ کرے مسلمان اہد شکنی کرے مسلمان خائن ہو مسلمان جھوٹا ہو ایک سچے مسلمان کی زندگی میں اس کی کوئی گنجائش نہیں یہ سچے نبی نہیں بتایا ہے تو ایک صحت مند مسلمان معاشرے میں اپنی سچائی کی وجہ سے بہت زیادہ قابل اعتبار ہوتا ہے قابل اعتماد ہوتا ہے اللہ معاف فرمائے آج ہمارے زندگیوں میں کس پہ اعتبار کرے کیوں بھائی سچائی ختم ہو گئے کسی پہ اعتبار کرنا مشکل ہو گیا کہ پتہ نہیں یہ سچ کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے اعتبار ہی مشکل ہو گیا اعتماد کرنا ہی مشکل ہو گیا اور ہر آدمی پریشان ہے جب معاشرے کے اندر سے اعتماد ختم ہو جائے تو کتنی مشکلات ہوتی کتنی پریشانی ہوتی بھائی کس پہ اعتبار کریں معاشرے میں زندگی گزارنی ہے کوئی آدمی قابل اعتبار ہی نہ رہے قابل اعتماد ہی نہ رہے تو بتائیے سوسیٹری کے نہیں کتنی مشکلات کھڑی ہو جائیں گی ہر آدمی نہ قابل اعتماد کچھ دھوکہ ہی نہ دے دے کچھ غلط بیانی سے کام نہ لے بتائے کچھ دے کچھ دکھائے کچھ بھیجے کچھ کہے کچھ نتیجہ کچھ آئے بہت خطرے کی بات تو مسلمان معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا تھا ما اعتماد تھا بھئی یہ جو کہہ رہا ہے نا سج کہہ رہا ہے مسلمان ہیں نا یہ غلط بیانی سے کام نہیں لے سکتا یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا یہ وعدہ خلافی نہیں کر سکتا یہ غلط بیانی سے کام نہیں لیتا مسلمان ہیں اس لئے آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ سچائی جو ہے نا سچائی یہ بہت ساری خوبیوں کو اور بہت ساری نیکیوں کو کھینچتی ہے یہ آدمی کو بہت ساری نیکیوں پہ کھڑا کر دیتی ہے اور یہ نیکیاں پھر اسے جنت لی جاتی ہیں اور جھوٹ جو ہے یہ آدمی کو برائیوں کے طرف لے جاتی ہے اور برائیوں اس کو جہنم میں لے جاتی ہیں آدمی سچ بولتا ہے ہر حال میں سچ کرتا ہے سچ کہتا ہے اللہ کے ہاں صدیق لکھا جاتا ہے آدمی ہر موقع پہ جھوٹ سے کام لیتا ہے پہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کیا کذاب لکھا جاتا ہے جھوٹا جھوٹا اس لیے بزرگوں نے لکھا بچوں میں اچھی خوبیاں پیدا ہو جائیں تو اس میں ایک بنیادی خوبی پیدا کر دو بچپنی میں کہ بیٹھے سچ بولنا بس غلطی بھی ہو جائے نا بولنا سچ اگر اس میں یہ عادت پختہ ہو گئی تو وہ امہ اببہ کی نظروں سے اوجل ہے تب بھی وہ احتیاط کرے گا کہ اگر پوچھ لیا تو سچ بولنا پڑے گا پوچھ لیا تو سچ بولنا پڑے گا لیکن اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اگر جھوٹ کی عادت پڑ گئی وہ بڑے سے بڑے جرم کو چھپانی کے لیے اس کی عادت بن گئی جھوٹ کا سہارا لینا جھوٹ کا سہارا لینا بڑی خوبی ہے بہت سارے خوبیوں کو لانے میں اس کا بنیادی کردار ہے سچا ہے سچ بولتا ہے اس لئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مسلمان سچ بولتا ہے جھوٹ نہیں بولتا دھوکہ نہیں دیتا ایک دن آپ فرمائے لگے من حمل علینا صلاح فلیسہ منا ومن غشنا فلیسہ منا جس مسلمان نے مسلمانوں پر اسلیہ اٹھایا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے جس نے مسلمانوں کے اوپر اسلیہ اٹھایا اس کا ہم سے تعلق نہیں ہے اور جس نے دھوکہ دیا اس کا بھی ہم سے تعلق نہیں ہے آپ گزر رہے تھے تو گندم کا ڈھیر پڑا تھی گندم کا ڈھیر پڑا آپ علیہ السلام نے اس کے بیچ میں ہاتھ مارا تو اندر گیلی تھی کہ یہ کیا کہ یا رسول اللہ بارش ہوئی تھی فرما بارش ہوئی تھی تو گیلی کو اوپر لے آتے تاکہ لوگ دھوک دیکھ لیتے اس لیے کہ من غشہ فلیسہ منی اس لیے کہ جس نے دھوکہ دیا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں دھوکہ کیوں دیتے ہو اس سے تو لوگوں کو دھوکہ ہوگا لوگ تو سمجھیں گے یہ سب سوکی ہوئی گندوں میں اور اندر تو گیلی ہے دکھاتے کچھ ہو بیجتے کچھ ہو دکھاتے کچھ ہو دیتے کچھ ہو یہ تو دھوکہ ہے ایسا نہ کیا کرو اس لیے کہ دھوکے باز کا میری امت سے تعلق نہیں ہے میری امت تو سچائی سے کام لیتی ہے انصاف سے کام لیتی ہے انصاف سے کام لیتی ہے دھوکہ نہیں دیتی تو آپ علیہ صلی اللہ سلام فرمائے لگے سچ بولا کرو کل قیامت میں جو آدمی دھوکے باز ہوگا اس کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوگا کہ اس نے کس کو دھوکہ دیا اور ساری دنیا معاشر کے میدان میں رسوہ ہو رہا ہوگا دیکھو دھوکے باز جا رہا ہے دیکھو دھوکے باز جا رہا تو اب حلی صلی اللہ وآلہ فرمائے لگے کہ چار برائیاں تو منافق کی ہوتی ہیں کہ بات کرتا ہے جھوڑ بولتا ہے وعدہ کرتا ہے توڑ دیتا ہے امانت رکھوائی جاتی ہے خیانت کرتا ہے بات کرتا ہے جگڑتا ہے گالیاں دیتا ہے تو منافق کی علامات اس کا ایک مسلمان کے زندگی سے کیا تعلق ہے اس کے مسلمان کے زندگی سے کیا تعلق ہے تو میرے عزیزو اللہ تعالی یہ ایمان کی خوبی ہمیں بھی نصیب فرمائے اللہ ہمیں سچا بنائے اور سچوں میں شمار فرمائے کونو ما الصادقین ایمان والو ہمیشہ سچوں کے ساتھ رہا کرو ایمان والو سچوں کے ساتھ رہا کرو جن کا عقیدہ سچا جن کا عمل سچا جن کا قول سچا جن کی بات سچی سچوں کے ساتھ رہا کرو سچے بنو سچوں کے ساتھ رہا کرو سچوں کے ساتھ اللہ کے مدد اور نصرت ہوتی ہے اللہ یہ خوبی نصیب فرمائے اللہ لکا الحمد كل ولك الشکر كل اللہ اعن على ذکريك وشکريك وحسن عبادتك اللہ اعن على ذکريك وشکريك وحسن عبادتك نستغفر اللہ ونتو إلي سبحان ربك رب رزت يما يسفون وسلام المرسلين والحمد اللہ سبحان